موسیقی اداب ناظرین ٹیک ون ٹو ون کا ایک نیا شمارہ لے کر آپ کا مزبان الطاف خان حاضر ختمت ہے آج کے اس شمارے میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے یونیورسٹی آف کشمیر کے پابلک ریلیشنز آفیسر شاوکت شفی صاحب سے جو کی ایسسٹنٹ ڈی ایز ڈی و بی ہے یونیورسٹی آف کشمیر میں ہم پہلے بھی ان کا انٹرویو کر چکے ہیں لیکن اس وقت ہم نے بات کری تھی دانجگاہ کشمیر کی زیادہ تر آج ہم بات کریں گے وہ میڈیا شخصیت بھی رہی ہیں صحافی بھی رہے ہیں تو ان کی صحافتی سرگرمیاجر ہے ان کے بارے میں بات کریں گے میڈیا میں ان کی جو ذرائع ابلاغ میں سرگرمیاجر رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے شاوکت صاحب پروگرام میں سب سے پہلے آپ کا خیر وقت دفع ہے شکریہ سب سے پہلے آپ کی جو صحافتی سرگرمیاجر ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیونکہ ہم ناظرین کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں ابتدا میں کہ ہم نے بات پہلے ہی آپ سے کی ہے دانجگاہ کشمیر کے امور کے متعلق وہ بہت ہو چکا ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہم ذکر نہیں کریں گے دانجگاہ کشمیر کا لیکن بیشتر ہم بات کریں گے عمومی طور پر آپ کی صحافتی سرگرمیوں کے متعلق کیونکہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بارے میں جتنی بات کری جائے کام ہے اور آپ استاد بھی رہے ہیں یونیورسٹی اپ کشمیر میں اور تعلیمی سرگرمیوں میں بھی کے متعلق بھی آپ سے جانے گے تو سب سے پہلے آپ کی صحافتی سرگرمیوں کے متعلق حالتاہب صاحب پہلے میں شکریہ ادا کروں گا آپ نے پھر یہاں مکہ اور ازبار آئیم فیلنگ ایسا بکہ کہ آئیم ناٹھ یہاں آئیم ناٹھ یہاں آئیم ناٹھ یہاں بھی کام ہے بلکہ آئیم ہیار تو تل سمتھین باوٹ مائیک کیریئر ایسا فیلڈ جورنلزم میرا جو میں کاؤں گا ایف آئی ریکال می دیز ین کولیج ایف آئیم دیگری کولیج سوپور اور وہاں میں یاد کرتا ہوں وہاں ہمارا ایک میگزین آتا تھا ولر اور آج بھی وہ آ رہا ہے تو جن تین سالوں میں میں ڈگری کالیج سوپور میں رہا ان تین سالوں میں الحمدللہ ایوز دی ایڈیٹر اوپ ڈیٹ ایڈیٹر اوپ ڈیٹ میگزین اور ہمارے جو وادی کشمیر کے ناور جو رائٹر ہے منظور فازلی صاحب وہ اس کے چیپ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اور ہمارے نظیر قریشی صاحب ہندوارہ کی ایک سٹورنٹ ہے جو خود بھی ایک بہت اچھے رائٹر ہیں وہ کشمیری سیکشن کے تھے ایڈیٹر اور میں انگلیس سیکشن کرتا ہوں تو اور اسی میں مطلب جس کو کہیں گے کہ ایک بیچ جو بویا جاتا ہے کہیں تو وہ سیڈز جو ہے مجھے لگا کے جو میری ٹین سے اور نائن سے جو آپ کی انکلنیشن ہے جو لکھنے کی تائیں میری دلچسپی تھی اس میں تھوڑا کچھ شروعات ہوئی آج جبکہ آپ مطور پبلک لیشن آفیسر یونیورسٹی اپ کشمیر میں کام کرتے ہیں آپ کے اچھے خاصے روابط ہے یہاں کے صحافیوں کے ساتھ تبکہ جب آپ کام کرتے تھے جب آپ نے ذکر کیا کیا ولر جب پہلی بار شائع ہوا تب کی بات کرتے ہیں اور آج کی صحافت میں کیا فرق جاتا ہے تب سے آج تک تو بہت مطلب بگ 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 ٹائم لیپس بہت دی میں پہلے بولوں گا کہ اس کے امیجیٹلی بعد آج جوائن کشمیر یونیورسٹی ایم این انگلیش کے لیے اس کے بعد ایم 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 ایس کومنکیشن کے لیے میں نے دو سال اور جوائن کیا یونیورسٹی اس کے بعد میں جامیہ چلا فور مائی ٹیلیویجن پروڈکشن یہ ایک اچھا ایکسپوزر رہا لیکن ان دنوں جب ہم بھارے تحسین ہوئے ماس کومنکیشن ڈپارٹمنٹ سے سب سے بڑے چیز تھے لوگ لکھنا چاہتے تھے ایم اٹھا بڑے چیز تھے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جب مشکل سے اگر کہیں زور لگا کے جس کو کہیں گے آپ کہیں جگہ اپنا آرٹیکل چھپواتے اور اس کو دیکھتے یوڈ فیل تھرود نہا لیکن آپ کو اپنا اٹھیکل چھپواتے اور اس کو دیکھتے ہیں آپ کو اپنے اکبار ہے اٹھیکنے زیادہ میکیزین ہیں اتنے زیادہ برادشیٹ نیوز پیپر سے اتنے زیادہ ٹیبلوائیڈز ہے کہ جتنے چاہے لوگ لکھ سکتے ہیں تو اس دور اور آج کے دور میں مجھے یہ فرق ہے I feel from 1993 onwards especially the journalism in Kashmir took a new swing a push forward and till now it is not stopping and if I recall that time say in 1990 we have few people from Kashmir and you know who were in bigger organization today you see you name any big organization in Kashmir they are the bureau head they are the chief correspondent غورلند چیپ کیمرامن they will be from کشمیر this is the difference this is the big big difference آپ ایک سرکاری حدے پر براج باد ہے جب آپ آپ کے سامنے ہر روز صویرے آپ کے دفتر میں مختلف اکبارات آتے ہوں گے میگزینز آتے ہوں گے جب آپ ریپورٹس دیکھتے ہیں جو شائع ہوئی ہوتے ہیں ریپورٹرز کی آپ سمجھ پاتے ہوں گے کہ کتنی اہمیت ہے کسی ریپورٹر کی ریپورٹ کی کیونکہ ہر ریپورٹر اچھا ریپورٹر نہیں ہو سکتا ایک ریپورٹر کی ہمارے سماج میں کتنی بڑی اہمیت ہے کیا اہمیت ہے بہت زیادہ اہمیت ہے سب سے بڑی اہمیت ہے without going into the details how a reporter writes whether good or bad mere reporting that is the beauty beauty in itself جب کوئی بھی آدمی report کرتا ہے that means he is giving a chance to a fact to come forward اس سے بڑی اہمیت ہے اور کیا ہو سکتی ہے آج ہمارے کشمیر میں آج ہمارے سٹیٹ میں اپنے ریپورٹرز ہیں جو وادی کے طولہ عرض میں فیلے ہوئے ہیں اور ہر جگہ جہاں کوئی بھی بڑا چھوٹا حادثہ پیش آتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے there were times when when things would you know go to go into oblivion because there were not people to report اور آج ہم we are very thankful to we should be thankful to new communication technologies خاص کر جو ہمارا internet ہے جو اب social networking sites ہے اب کچھ بھی اگر آپ گاہوں میں کسی بھی گاہوں میں اور اچھے خاصے ریپورٹرز کی کوئی کمی نہیں میرے خیال میں جو ہمارے خاص کر میں اور ریپورٹرز کی تہی بھی میرا ریپورٹرز کی لیکن I should I should I should give some marks to department of mass communication journalism the way it has you know at least inaspired people to come forward and report and write and be editors be sub editors be cheap editors be they owners of you know news channels be they proprietors or be they bureau heads of news journals things are working I think very nice شاکر صاحب ایک فلم میں امیتاب بجن کا ڈائلوگ تھا گانا گانے کے ساتھ ساتھ کھانا کھانا بھی ہوئے مسئلہ یہ ہے which فلم کھانا 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 امیتاب بجن کا ڈائلوگ امیتاب 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 کام ان کو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ مقام ان کو مل پایا کہ جو اپنی جو روز مررہ کی ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے بھی آج وسائل ہونی چاہیے اچھی خاصی تنکھا ہونی چاہیے ریپورٹر کی آپ نے کہا سماج میں بڑی اہمیت تھے بڑا رول ہے اور دوسری بات ہے کسی بھی ادارے کو بہتر طور سے پیش کرنا یا جو بھی اس میں نقائص ہے جو خامیہ ہے اس کو اوبارنے کا کام بھی ریپورٹر کے ذمہ ہوتا ہے اداروں میں مختلف اداروں میں کس طرح کی سرگرمیہ ہو رہی ہے یونیورسٹی میں کیا خوبیاں ہے کیا خامیہ ہے جو ہمارے دوسرے بڑے ادارے ہیں ان میں کیا خوبیاں ہے کیا خامیہ ہے یہ کام کلم بند کرنے کا کام ریپورٹر کا ہے لیکن ریپورٹر جو ہے مجھے آپ کا کوششن سمجھ میں آیا بلکل لب آپ مجھے سٹرکچر جو ہونا چاہیے بسکلی اس 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 جرنلیزم جرنلیزم اس اس اندسٹری اس 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 لیکن ابھی مجھے لگتا ہے اس چیز پر بہت دیان کی ضرورت ہے جو نید ت ای ای فل فلجد جس کو ویج structure ہوتا ہے ای بڑی بڑی جہاں ایک reporter ایک correspondent ایک editor ایک sub editor ایک security field کار ہے س once you are secure economically you can perform better that is true so our our owners our proprietors of the of the main newspaper organization news paper organization broadsheets now magazines there is a new phenomenon from the last 2 3 magazine journalism they should pay attention to because i feel they are earning they must be earning nice they have got advertisement support from information department i see magazines they have got now advertisements from all bigger you know private sector organizations companies that are coming forward i think i think to